اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سٹارٹ کرتے ہیں ویلوگ تو آج بن رہا ہے بیسن والا نان بہت سے لوگوں سے بیسن والے نان میں غلطی ہو جاتی ہے کہ جو مٹیریل لگاتے ہیں وہ چپک نہیں پاتا تو اس کے لیے میں آپ کو آسان اور ایزی ریسپی بتاؤں گی کہ آپ کا نان بھی خراب نہیں ہوگا پیاز اور آلو اور بیسن ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہی رہیں گے کہ ایک دن پہلے میں نے نان مانگوا لیا تھے اور اس کو بیچ میں سے میں نے کٹ کر دیا ہے چوتھائی کٹوری لیے ہیں میں نے بیسن اور اس کے لیے لیے ہیں نمک میرچ کٹی مرچیں گول دھنیا زیرہ اور اجوائن ایک آلو لیا ہے بڑا سائز کا اس میں نے بریگ بری کٹنگ کی ہے پیاز بھی بڑے سائز کی اس کی بھی بریگ کٹنگ کی تھی ہر ادھنیا ہے ہری میرچ ہیں تو ایک بال میں میں ڈالوں گی یہ تمام مسالے اور چیزیں آلو ڈالے ہری میرچیں ڈالیں مٹیریل میں اور یہ میں نے ڈالے اس میں مسالہ جات نمک میرچ کٹی مرچیں گول دھنیا زیرہ اجوائن بلیف کریں اجوائن کا بہت مزے کا فلیور آتا ہے اب اس کے بیش میں میں شامل کروں گی چوتھائی کٹوری بیسن اور یہ بیسن بہت پرفیکٹ تھا سات نانوں کے لیے یعنی کہ میں نے سات نان بنائے تھے اس کے لیے بہت زبردست تھا ایکسٹرا بھی نہیں ہوا ویسٹ بھی نہیں ہوا اور زیادہ بھی نہیں ہوا اچھے اس کے بیشوں میں نے شامل کی تھی ہرا دھنیا ہری میرچیں میں نے سائیڈ پہ رکھی تھی کہ بچے ہری میرچیں نہیں کھاتے تو یہ دیکھیں اس کو میں گھول رہی تھی اب آپ اس کا طریقہ دیکھئے گا اس کو ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے درمیانے سائز کا نہ یہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ گاڑا ہو زیادہ گاڑا ہوگا تو موٹی موٹی لیئر آئیں گی تو نان پہ نہیں چپک پائے گا صحیح اچھا بھی نہیں رکھے گا یہ دیکھیں گے اس کا لگانے کا طریقہ ہے اور آپ نے جب نان پہ لگانا ہے تو اتنی خوبصورتی سائے لگانا ہے کہ بیسن میں جو مکس ہے آلو پیاز ہرا دھنیا کی ہر چیز آپ کے نان پہ لگی بھی آپ کو پتا چلے اوپر سے میں نے اس پہ ہری میرچے جو لگائیں تھیں یہ بالکل بھی فرائے کے دوران ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی آپ دیکھیں گا اور اب آئے گا فرائے کرنے کا طریقہ جہاں پہ لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ بیسن جو ہے وہ الگ ہو جیتا ہے کڑھائی پہ جا کے جو پلین والا حصہ ہوگا الٹا حصہ نان کا وہ ہم پہلے کڑھائی میں ڈالیں گے جس پہ بیسن لگا ہوگا وہ حصہ ہوگا اوپر اور سردیوں میں یہ بنا کے کھائیں بیسنوں نے نان واہ کیا بات ہے اتنا مزہ آتا ہے سردیوں میں تو ترہ ترہ کی ریسپ انسان کھاتا ہے ٹرائے کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ویلوگز ملیں گے اور جب نچلا حصہ نان کا گولڈن ہوگا تو ہم اس کا بیسن والا جو حصہ ہے اوپر پھر میں اس کو پلٹوں گے یہ دیکھیں یہ اب میں اس کو پلٹوں گے نچلا حصہ جو نان کا تھا وہ گولڈن ہو گیا تھا اب ہم نے اس کو پلٹا ہے اب ہم اس کو جتنی آپ لوگ کی مرضی ہو گولڈن کرنا چاہیں ڈاک کلر یا لائٹ کلر یہ آپ لوگوں پر پین کرتا ہے تو میں نے اس کا لائٹ گولڈن کلر کیا تھا کیونکہ الٹی سائٹ سے بھی بیسن پاک گیا تھا اب سیدھی سائٹ سے بھی یہ پاک گیا ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو نکال کے نان کو کہ نکال کے فرائے کے بعد اس کا کیا ہوئی تھی لک اچھا بعض لوگ جو چامل بنانے والا چمچ ہوتا ہے کفگیر وہ استعمال کرنا چاہے یا بڑی سرینر کو یوز کرنا چاہے آپ لوگ کی مرضی ہے میں چمٹا یوز کرتی ہوں مجھے ذرا اس سے آسان ہی لگتی ہے تو یہاں میں نکالتی ہوں نان اور یہ دیکھیں میں کلوز سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے کہ اس کی کیا لوگ آئی ہے بچے میرے بہت شوق سے ماشاء اللہ کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ کتنا مزی کا لگ رہے اب میں آپ کو دوسرا پھر نان ڈال کے دکھاتی ہوں اوائل کے بیسن والا حصہ اوپر ہے اور اُلٹا حصہ نیچی ہے اب ہم اس کو گھومائیں گے نان کو ٹھیک ہے جو اُلٹا والا حصہ ہے بیسن کا اس کو نان کا سوری اس کو میں گولڈن کروں گی بیسن والا حصہ پاک جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر آجاتا ہے اوائل جب اس کے اوپر اوائل آتا ہے تو بیسن پاک جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتا آپ نے کڑھائی بھی دیکھی ہوگی کہ ماشاء اللہ کڑھائی میں دیکھیں بیسن آلو پیاس کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا حتیٰ کہ جو میں نے اوپر ہری مرچے لگائی ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئی آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے پلیز ایپری شیئر ضرور کیا کریں سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں ویوز نہیں بڑھتے اب میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ